آج صدر محترم نقیب ملت علی جنب الہاج بہرشتر اصدود دین ویس صاحب ممبرہ پارلیمنٹ کے ہدایت کے اوپر میں اور ہمارے رمز پرہ ڈیویزن کے کارپوریٹر جناب محمد خادر صاحب تاربان آشد خانہ آمین پیسے اور منیش پبلیگ سکول کالا پتر اندرانگر مکہ کالنی تمام علاقے کا پائدال دورہ کیے اور عوام سے جو شکایت کی ان شکایتوں کو سنا گیا الحمدللہ منیش اتحاد و مسلمین کی کامیابانہ نمائندگی کے اوپر جو بوسکن اسکول کے آزو اور بازو کے جتنے گلیاں ہیں ان گلیوں کے اندر جو ہے سیوریج لائن کا کام اور واٹر لائن کا کام مکمل ہو چکا ہے چونکہ صدر مہترم نے اس کاموں کا اشتدہ کیا تھا الحمدللہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جس کی علاقہ تیس لاکھ اپی ہے اور جن گلیوں کے اندر سیوریج لائن اور واٹر لائن ڈالی گئے وہاں پر بھی جو سی سی روڈز تمام ڈیمیج ہو چکے ہیں تو اس کے بھی ہم نے اسٹیمنٹس کو بنایا ہے ہمارے مطالعہ آفیسٹرز بیپی ایک انگینئر اسسٹنٹ انگینئرز تمام ڈی اے چمسی کے خوددار موجود تھے ان کو بتایا گیا ہے اور وہ تمام کاموں کو جل سے جل سینکشن کروا کے ان گلیوں کے اندر گوڈ بھی ڈالی جائے گی اور ساتھی ساتھ کالا پتر پولی سٹیشن سے لے کر جو فضرہ ہوتل جو پرانا لیور اڈا کالے پتر کا ہے وہاں تک کے جو ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی لاغت سے ویڈی سی سی روڈ سینکشن ہے انشاءاللہ وطالعہ اس کا بھی ہم نے مینہ کیا اور وہ کام جل سے جل یعنی آج اس کو مارکوٹ دیا جا رہا ہے ایک میں سمجھتا ہوں تین یا چار دن کے اندر وہ کام بھی شروع ہوگا جہاں پر اس کا مارکوٹ درین ڈیمیج ہے اس کو بھی کور کیا جائے گا اور پورا ایک بہت بڑی روڈ ہے یہ انشاءاللہ وطالعہ ایک کروڑ بیس لاکھ کی لاغت سے ہے انشاءاللہ ایک چار دن کے اندر وہ بھی کام شروع ہوگا اور ساتھی ساتھ جو عوام کی مکہ پالنی کے پاس دو گلیوں کے اندر وارٹر لین نہیں ہے بلکہ عوام نے شکایت کی تھی اس کو بھی ہم جی ایم صاحب سے کہا ہے انشاءاللہ وطالعہ وہ بھی کام کو سانکشن لے کر جو دو گلیوں کے اندر وارٹر لین نہیں ہے وہ دو گلیوں کے اندر بھی وہ کام کو کروائے جائے گا آج کے اس دورے کے اندر ہمارے وارو ایس کے جنرل مینیر صاحب کشنا صاحب ڈی جی ایم حکیم صاحب اور میرینجیر رمیش نایک صاحب اور جی ایچ ایم سی کے ڈی پی ایک زیٹی انجینئر دنگری شہدر صاحب اور اسیسٹن انجینئر رحیم صاحب اور اسیسٹن میڈیکل آویسر رجنیکان صاحب اور ان کا تمام سطاف ایس ای فیس اور تمام جتنے بھی ورکن انسپیکٹرز آج کے دورے میں شامل تھے اور ہمارے ابتدائی ملیش اتحاد المسلمین کے تمام سجور مرکمہ دین تمام آج کے دورے میں شامل ہے اور میں اس موقع کے اوپر صدر مہترم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ صدر مہترم نے ترڑوں روپے کے حلقہ سمبلی بہتدور پرے کے اندر کاموں کو سینکین کروائے ہیں ان کاموں کو ہم سپیڈ کروانے کے لیے جو عوام سے کیو سکایت حصول ہو رہی ہے اس کو بھی ہم دیکھا جا رہا ہے اور کاموں کو بھی ایمیڈیٹ شروع کروانے کے لیے ہم زور دے رہے ہیں لہٰذا ایک تین یا چار دن کے اندر یہ کامہ شروع ہوں گے اور ساتھی ساتھ میں تمام آفیسرز کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ گنیش نیمر جنم ہونے کی وجہ سے بھی رات بھر وہ لوگ جلوسوں کے اندر جو عوام کے تکلیف کی اس کو بھی وہ لوگ ساتھ کا ساتھ وہاں پر رہے کر کام کر رہے تھے اس کے بہوجود بھی وہ صبح میں یہاں پر دس وجہ تمام آفیسرز موجود رہے میں ان تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے آج کے دورے میں شامل دے ملکریہ نے آج کے دورے میں شکریہ نے آج کے دورے میں شکریہ